جی ناظرین آپ کو میاں چننو کے علاقے سے اہم اور تازہ ترین خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ میاں چننو کا علاقہ ہے تلمبہ روڈ جہاں پر ایک دماغہ ہوا ہے دماغے کے نتیجے میں اب تک کی ابتدائی معلومات کے مطابق پانچ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں ناظرین آپ کو اب تک کی تازہ ترین رپورٹ سے اگاہ کر رہے ہیں کہ سلنڈر کا دماغہ ہوا ہے تلمبہ روڈ پر نزد کلمہ چوک ناظرین آپ کو اس دماغے کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اس دماغے میں پانچ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں تلمبہ روڈ ہے نزد کلمہ چوک دکان میں سلنڈر پھٹا ہے سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے پانچ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے تمام زخمیوں کو ابتدائی طور پر سیول ہسپتال میہ چنو ریفر کر دیا ہے ناظرین آپ کو یہ تازہ ترین لوکل ویوز پر خبر اگاہ کر رہے ہیں کہ سلنڈر کا دماغہ ہوا ہے تلمبہ روڈ پر کلمہ چوک کے قریب ایک دکان ہے اس میں دماغہ ہوا ہے اس دماغہ کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمی افراد کو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں نے سیول ہسپتال داخل کر دیا ہے ناظرین آپ کو یہ تازہ ترین خبر لوکل ویوز پر دے رہے ہیں ادھر جو ہی دماغہ ہوا ڈپٹی کمیشنر اور ڈسٹک پولیس افیسر کا میہ چنو میں جس جگہ پر دماغہ ہوا ہے وہاں کا انہوں نے وزٹ کیا ہے ناظرین آپ کو یہ تازہ ترین بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر خانے وال اور ڈی پیو خانے وال جائے وقوعہ پر پہنچے ہیں جہاں پر گیس کا سلنڈر کا دماغہ ہوا ہے اس دماغے کے نتیجے میں اب تک پانچ افراد شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ اس دکان کے مالک کے خلاف اف درج کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیا گئے ہیں ناظرین یہ تھی لوکل ویوز تازہ ترین موسیقی